اسلام علیکم دوستو اگر آپ کا پی او ایس کا سسٹم ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹیڈ ہے اور ابھی آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو انوائس ہیں وہ ویریفائی نہیں ہو رہی یا پورٹل کے اوپر شو نہیں ہو رہی اس کی ایک جو مین ریزن ہو سکتی ہے وہ ونڈو سیون ہو سکتی ہے اکثر ونڈو سیون والے سسٹم کے اوپر یہ پرابلم آ رہی ہے کہ وہ ڈیٹا آگے سنک نہیں کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں ایک انوائس بناتا ہوں اور یہ جو میری ویڈیو ہے یہ کسی بھی سافر کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہمارا ای پیو اس کا سافر یوز کر رہے ہو کسی بھی پارٹلی کا یوز کر رہے ہو تو اس کے اوپر یہ مسئلہ آ سکتا ہے یہ جو پرابلم ہے بیسیکلی سافر کے اینڈ پر نہیں ہے بلکہ ونڈو یا ایف بی آر کے جو اپنے سافر ہے یہ سرویس ہے اس کے اینڈ کے اوپر شو ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک بل بنا کے اور اس کے بعد ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو فکس کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے یہاں سے میں ایک بل آپ کے سامنے بنا رہا ہوں چھوٹا کا کوئی آئٹم میں سیل کرتا ہوں یہاں پہ 275 ہے اور 276 میں اس کو کر کے یعنی کہ ایک روپے ایف بی آر کے چارجز ہوتے ہیں اور یہ بل میں فائنل کر رہا ہوں یہ بل میرا فائنل ہو گیا ہے جی اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو بل ابھی 276 کا بنا ہے انکم اس کو میں ڈسپلی کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو کیو اور کوڈ بھی مل گیا ہے اور یہ انوائز کا نمبر بھی مل گیا ہے لیکن اگر آپ یہ انوائز کا نمبر ویریفائی کریں گے پورٹل کے اوپر سے ویسے تو ٹیکس آسان ایپ سے اس کا کیو اور کوڈ آپ سکین کر سکتے ہیں لیکن میں ویڈیو کے اندر آپ کو یہاں پہ سکرین کے اوپر دکھاتا ہوں وہی جو نمبر تھا وہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور یہ نمبر سے پیچھے انوائز فیرہ لکھا ہے تو وہ ختم کر دیا یہ میں نے ختم کر دیا جی یہ نمبر میں بلکہ یہاں پہ آپ کو وہی والا نمبر میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں گی یہ آپ کے سامنے تاکہ بعد میں ہم جب یہ فکس کریں گے اس کے بعد دوبارہ اس کو ویریفائی کر کے بھی ہم دیکھیں گے سوفیر کو بے شاکہ بند کر دیں سوفیر نے اپنا کام کر دیا اس نے ڈیٹا اپنی طرف سے اپ پی آر کے پورٹل کے لیے سینڈ کر دیا اس کے کمپوننٹ کو دے دیا اب سوفیر اگر بند بھی ہو جائے تو کوئی شو نہیں ہے ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ جو نمبر ہے ہم یہاں پہ نمبر ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا کوڈ ہے اور ٹو سکس ایٹ ون نائن سیون اس کو ہم سرچ کرتے ہیں اب یہ دیکھئے گا سوری نو ریکارڈ فون حالانکہ اس کو انوائز کا نمبر بھی مل گیا اور کیو آر کورڈ بھی مل گیا جو کہ ایف پی آر کے سوفیر نے دیا لیکن وہ آگے جا کے ویریفائی نہیں ہو رہا اگر یہ چیز آپ سکین کرنا چاہیں ٹیکس آسان ایپ سے ویریفائی انوائز کے اندر تو تو بھی آپ یہ چیک کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں اس کے اندر ایشو کیا ہو سکتا ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اوپر ہمارا جو ایف بی آر کا سوفیر ہے وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ایپی پی ویز ڈاٹ سی پی ایل لکھیں گے اس کو اوکے کریں گے یہ دیکھے گا پرال کا سوفیر ہے اور یہ دو زار اکیس سے ان کے پاس انسٹال ہوا گا اور یہ سموت ورکنگ کر رہا تھا لیکن ابھی اس کو کچھ دنوں سے اس کو پرابلوم آ رہی ہے یہ بھی چل رہا ہے جی اور اگر سرسز ہم دیکھیں دو اس کے سرسز ہوتی ہیں سرسز ڈاٹ ایم میسی ایک اس کی ہوتی ہے فسکلائزیشن کسی سرسز پہ کلک کر کے ایف کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ فسکلائزیشن سرسز دیکھے گا یہ بھی سٹارٹیڈ ہے اور ایک ان کی ہوتی ہے سرسز اپڈیٹر تو یہ بھی سرسز آپ دیکھے گا یہ بھی سٹارٹیڈ ہے یعنی سرسز بھی ماری سٹارٹیڈ ہے سافر بھی انسٹال ہے یہاں سے ڈیٹا سینڈ بھی ہو رہا ہے لیکن آگے ہی ویریفائی نہیں ہو رہا یہ پرابلوم آ رہی ہے اب اس کو فکس ہم کیسے کریں گے ونڈو سیون سپیسیفیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ نے ایک اس کی ونڈو کی اپ ڈیٹ ہے یا اس کی سکیورٹی کا ایک پیچ ہے وہ ہے جی کبی 3033929 یہ والی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے سرچ کے اندر اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے ویسے اس کی جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دوں گا گوپر ڈرائیو سے بھی آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لیا یہ تقریباً 43 ایم بی کی ایک فائل ہے تو اتنی بڑی فائل نہیں ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ڈانلوڈ ہونے جنہیں یہ فائل ڈانلوڈ ہوگی ہے اب اس فائل کو ہم یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں ڈیٹرائیو کے اندر یہ فائل جو یہ جو کمپونٹ ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کے پاس سرویس پیک ون ہونا لازمی ہے ویسے سرویس پیک ون لازمی آپ کے سسٹم کے اندر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایف بی آر کا جو سوفیر ہے جب انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایک فریم ورک اس کو چاہیے ہوتا ہے فور پینڈ فائیف تو وہ فور پینڈ فائیف انسٹال ہی موسٹی سرویس پیک ون پہ ہی ہوتا ہے تو موسٹی سسٹم کے اوپر ہوا ہوتا ہے اگر سرویس پیک ون انسٹال نہیں ہے تو آپ کو سرویس پیک ون بھی انسٹال کرنا پڑے گا جس طرح میں نے جب انسٹالیشن کی تھی تو سرویس پیک ون بھی میں نے انسٹال کیا تھا اس وقت اب کیونکہ ان کے پاس سرویس پیک ون انسٹال ہوا ہے اور وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ آپ کو یہاں سے پتا چلے گا سرویس پیک ون لکھا ہوا رہا ہے اب یعنی سرویس پیک والا تو ہمارا ایشو نہیں ہے وہ تو اوکی ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں سارا کچھ بند کر کے اب ہم اس کمپوننٹ کو انسٹال کرتے ہیں یہ جب آپ انسٹال کریں گے ایک چیزے میں رکھئے گا کہ سم ٹائم یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایشو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کمپوننٹ انسٹال نہیں ہوگا یہ ابھی یہاں تو انسٹال ہو رہا ہے یہ لیکن اگر آپ کے پاس ایشو آ جائے کہ وہ انسٹال نہ ہو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے جو ونڈو سیون کے اوپر جو آپ نے ونڈو اپ ڈیٹ کی سرویس ہوتی ہے وہ آف کی ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ایرر دے تو وہ آپ نے یہ دیکھ لی جائے گا میں ایرر بھی آپ کو سنڈ کرتا ہوں یہ ہو جائے ونڈو اپ ڈیٹ یہ سٹارٹڈ ہونی چاہیے اگر یہاں پہ سٹارپ کی ہوگی تو یہ والا کمپونینٹ انسٹال نہیں ہوگا اس کو سٹارٹ کر کے پھر دوبارہ آپ نے اس کمپونینٹ کے اوپر ڈبا کلک کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ انسٹال ہو جائے گا یہ ہو گیا جی اس کے بعد سسٹم آپ نے ری سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہم فی لال سسٹم ری سٹارٹ کرنا ہے یہ ہمارا سسٹم ابھی ری سٹارٹ ہو رہا ہے واپس اور یہ ری سٹارٹ ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا پینڈنگ ہے اگر ڈیٹا بہت زیادہ پینڈنگ ہوا تو پھر آپ نے اس کو تھوڑے ٹائم بعد دوبارہ ونوائس ویریفائی کرنا ہے اگر ڈیٹا کم ہوا تو وہ جلدی ہو جائے گا لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جب یہ کمپونینٹ انسٹال کریں گے سسٹم آپ کا ری سٹارٹ ہوگا آپ نے کم ات کم 20 سے 25 منٹ تک ویٹ کرنا ہے کہ آیا وہ ویریفائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو یہاں سے ہم نے انوائس ویریفکیشن پہ جانا ہے دوبارہ انوائس کا نمبر یہاں سے میں کافی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی 038852 اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں ابھی تک دیکھیں کہ یہ ریکارڈ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ابھی سسٹم ری سٹارٹ ہوا ہے ساتھ ہی ہم نے یہ ویریفائی کرنی ہے اگر اس کے اندر ڈیٹا آپ کا پینڈنگ ہوگا یعنی کہ یہ دس دن کا پینڈنگ ہے بیس دن کا پینڈنگ ہے تو وہ سیکنس سے ڈیٹ وائز سینڈ کرتے 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 پھر یہاں پہ پہنچے گا تو ابھی ہم اس کو ذرا تھوڑا ٹائم دیتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ لیں 11 کے 52 منٹ ہوئے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں پندرہ 20 منٹ بعد دوبارہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب آپ دیکھئے گا کہ 52 منٹ کے اوپر ہمارا سٹارٹ ہوا تھا اور پچپن منٹ کے اوپر میں نے اس کو دوبارہ ٹرائی کیا ہے کہ اس کو ویریفائی کرو اب وہی والی انوائز آپ نوٹ کر سکتے ہیں سکس ٹو سیون والی انوائز تو یہ وہ ساری انوائز آپ کی یہاں پہ ویریفائی ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ انوائز بنی کب تھی 11 بچ کے 43 منٹ پہ بنی تھی اور یہ اس کے اندر آئیٹم تھا اور یہ اس کی سیل پائیس تھی یہ اس کا کرتا ہی ہو گیا یہ نہیں کہ ان سسٹم ریسٹارٹ ہونے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ کے اندر اس نے وہ ڈیٹا سارا اپلوڈ کر دیا اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اس کے اندر صرف اور صرف ہم نے کیا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک جو ونڈو کی کمپوننٹ سکیورٹی پیش تھا یا ایک اپ ڈیٹ تھی وہ کونسی اپ ڈیٹ تھی وہ یہ والی اپ ڈیٹ تھی یہ ہم نے انسٹال کر کے اس سسٹم کو ریسٹارٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے پانچ سات منٹ ویٹ کرنا ہے تو پانچ سات منٹ اگر آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو آپ بیس پچیس منٹ بھی ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ویریفائی کریں تو امید ہے کہ اس کمپوننٹ کے ویڈے سے اگر یہ والا ونڈو سیون کے اندر یہ والا ایشو ہوا تو وہ اس کمپوننٹ کے مدد سے سالب ہو جائے گا امید ہے دوستو کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کا آمی و ناصر و اللہ حافظ